ہمجھے دوستو نمازکار کیا حال ہیں آپ سبی کے میں منبال سلاب کے ایک پر پھر سے بہت بہت سوالت کرتا ہوں یہ بھی گروزی چینل میں اور یہاں بھی دوستو آپ لوگوں پہ لیے کومرس کے آنسر کی کا پارٹ 2 یہاں پر میں لے کر آ گیا ہوں تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا کیونکہ کافی زیارے گوشنون یہاں پر ڈسکس کرنے پر لے ہیں اسے پہلے والا پارٹ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اوپر آئی بٹن میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیپر 1 کا بھی پہلا پارٹ آ چکا ہے اور کومرس کا بھی پہلا پارٹ یہاں پر آ چکا ہے یہ پارٹ پیپر 2 کا یعنی کومرس کا دوسرا پارٹ ہے تو آنے والے سممی اور بھی پارٹ ہم لے کر آئیں گے تو آپ اس شرائر پر نئے ہیں تو جرور چینل کو سبسکرائب کر لے جگا اور بیل آئیکن بھی ساتھ میں جرور پریس کر دیجے گا تاکہ آپ تک اس کا نوٹیفکیشن پہنچ رہے ہیں ہمارے ٹیلیگرام گروپ اے وی گرجی کو بھی جرور چینل کر لیجے گا کیونکہ کافی دارے کوشن ہم یہاں پر بھی ڈسکس کرنے والے ہیں یہاں پر بات کرتے ہیں پہلے جو کوشن ہمارے پاس میں آیا ہوا ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ پر منتھ یونٹ بتا رکھی ہے تیورہ سو بچاس کی اورڈرنگ کوش چوبیس سو کی بتا رکھی ہے کیرنگ کوش ہرٹی پرسنٹ کا بتا رکھی ہے پر یونٹ بڑھائی جو ہے وہ بیس کا بتا رکھا ای او کیو آپ نے بتانا ہے میں نے آپ کو ای او کیو بہت اچھے طریقے سے سمجھا رکھا تھا یہاں پہ جو سوڑن نے گلتی کی ہے وہ یہ گلتی کر دی ہے یہاں پہ پر منتھ دے رکھا ہے تو آپ کو اس کے yearly کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو اس کا formula ہے وہ 2 up divided by s اور اس کا ہے square root تو یہاں پر جو اپنوں نے کرنا ہے up جو u ہے ہمارے پاس میں units جو ہے وہ yearly ہے یعنی کہ annually والی unit ہے student یہاں پہ 1350 into 2 into 2400 کر کے divide by 30% یہ کر رہا تھا بھی اس کا تو وہ answer تک نہیں پہنچ سکتا تھا real میں جو answer آنا ہمارے پاس میں وہ آئے گا 1350 into 12 پہلے ہمیں کرنا پڑے گا پھر ہمارے پاس میں annual units آ جائیں 1350 کا اگر آپ 12 سے multiply کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس میں 16200 آ جاتا ہے تو اب آپ نے اسے یہاں پر لگانا ہے جی formula کے اندر پچھلا جو attempt تھا اس کے اندر بھی یہ بہت بڑی calculation ہو گئی تھی student اس calculation کو نہیں کر پایا تھا اور اس بار بھی ایسا ہی دیکھنے کو ملا ہے اب یہ calculation آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑی ہو سکتی ہے اس جو ہمارے پاس میں storage والی cost ہے جو یہاں پر 30% یہ بتا رکھا ہے تو 20 روپے کا 30% اگر آپ نکالتے ہیں تو وہ 6 آ جاتا ہے تو اسے آپ لوگ solve کریں گے تو یہ آپ کے پاس میں اپنے اسے کر کے دیکھ ہی لیتے ہیں into 2 اور into کرتے ہیں 1200 divided by 6 کرتے ہیں تو 120000 اب یہ میں گھر پر بیٹھا ہوں اس لئے calculator میں کر رہا ہوں بھی اور آپ کو اس کو multiply کرنا پڑے گا exam کے اندر اور یہ آپ کے پاس میں اس طریقے سے آ جائے گا اب اسے آپ لوگ solve کس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو کافی سمیں پہلے ویڈیو کے مدیم سے بتا رہیا ہے تو اس technique کو میں آپ کو discuss نہیں کر سکتا ہوں اپنا مقصد صرف answer کو share کرنا ہے تو اسے آپ لوگ کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس میں 3600 آ جاتا ہے تو اس question کے لئے جو answer ہے وہ 3600 units آ جائے گا تو کہا جا سکتا ہے کہ مشکل question تھا لیکن اگر کسی نے ہمارے channel کو regularly follow کیا تھا تب تو وہ اس کا answer دے سکتا تھا کیونکہ اس کو technique بھی بتا تھا formula بھی بتا تھا اور میں نے کافی گہرائیوں سے یہ چیز سمدھا رکھی تھی الگ سے ویڈیو بھی لے کر آیا تھا تو اس کا تو صحیح ہو ہی جائے گا باقی تو خیر کچھ question ہونے چاہے ہیں جو غلط ہو جاتے ہیں کچھ انتہ نہیں اس میں آپ گھورائیے گا اگلا question ہمارے پاس میں جو آیا ہے وہ یہ بوچھا گیا کہ probability آپ نے بتانی تھی کہ آپ کے پاس میں یا تو پھر کوئی حکم کا آ جائے حکم میں آپ جانتے ہیں حکم ہوتا ہے آپ کے پاس میں آپ کے پاس میں آپ کے پاس میں ہوتا ہے ہارٹ ہوتا ہے اور کلب ہوتا ہے اس طریقے سے 13-13 پتوں کے چار آپ کے پاس میں section ہوتے ہیں تو اس میں یہاں پہ بدارا رہا تھا یا تو سپیڑ کا کوئی آ جائے سپیڑ کا مطلب ہوتا ہے حکم کا آئی پتہ آ جائے یا پھر آپ کے پاس میں king آ جائے YOUNG روہ وہ چاروں سیکشن میں سے کسی کا بھی آ سکتا ہے تو آپ اس کے آنسر کی اور جانا چاہیں تو ٹوٹل جو پتے ہوتے ہیں تاش کے انتاس کی گھڑی میں وہ باون ہوتے ہیں تو ڈیوائیڈ بائی باون تو لگے گا لیکن اوپر کیا لگائیں گے ہم سپیڈ جو ہمارے پاس میں تیرہ پتوں کا ایک سیکشن ہو جاتا ہے تو تیرہ پتوں کا ایک سیکشن ہو گیا تو تیرہ بٹا باون یہ probability آگئی اس کے بعد میں اس نے کہا ہے کہ king اور لے لو آپ تو چاروں سیکشن کے اندر ایک ایک king ہوگا تو چاروں سیکشن کا ایک ایک� king یہاں پر آجائے گا چار بٹا باون آپ نے اس کے اندر یہاں پر جوڑ دیا لیکن چار king جو ہیں اس میں سے ایک king اس کے اندر already انکلڈ ہو چکا ہے تو ایک king آپ کو یہاں پر منس کرنا پڑے گا تو یہ آپ کو یہاں پر منس کرنا پڑے گا تیرہ ایک بٹا باون یہاں پر منس ہو جائے گا اب آپ اسے یہاں پر کر کے دیکھیں تو یہ آپ کی پاس 52 کا 13 plus 4 مائنس ون آ جائے گا اور یہ آ جائے گا سولہ بٹھا پاو اور اسے آپ لوگ سول کرتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس میں پوائنٹ تھری جیرو سیون سکس یہاں پر یہ آنسر آ جائے گا اب یہاں تک پہنچنے کے لیے دوسرا طریقہ بھی ہمارے پاس میں ہو سکتا سیدھا آپ ملیوں پر کلپلیٹ کریں سپیڈ ہمارے پاس میں کتنے ہو جائیں گے تیرہ ہو جائیں گے کنگ کتنے ہو جائیں گے چار ہو جائیں گے لیکن چار کنگ آپ کے کام کے نہیں ہے کیونکہ یہ سپیڈ کے اندر انگلوڈ ہو جگا ہے تو بچے تین کنگ ہمارے پاس تین یہاں پر ہے تو ٹوٹل آپ نے کو سولہ چاہیے ٹوٹل پتے ہیں باون تو سیدھا سیدھا بھی آپ سولہ بٹا باون پر کھون سکتے ہیں اس کیلکولیشن کی بھی چونتے نہیں میں نے آپ کو پروبیلیٹی بہت اچھے سمجھا رہا تھا اور امید کرتا ہوں اتنے سیمپل کوششن کا انصار آپ نے بلکل صحیح دیکھ رہے ہوگی 3076 کوششن کا انصار آنا تھا اپلا کوششن دیکھ لیتے ہیں یہ RTI کی بھی میں نے الگ سے ویڈیو پروائیڈ کر رہی تھی اور اس میں بھی اس کوششن کو بہت اچھے طریقے سمجھایا تھا یہاں پر دیکھیں انفرومیشن کے اندر کیا چیز انکلوڈ نہیں ہوگی لوگ بک دیر خط آپ کے پاس اپشن میں وہ بھی انکلوڈ ہوگا اور جورنرلز بگرہ سب چیز انکلوڈ ہو جائے گی لیکن ایک چیز جو انکلوڈ نہیں ہوتی تھی وہ تھی فائل نوٹنگ اور بہت الگ طریقے سے میں نے آپ کو ہائیلائٹ کر کے بتایا خاص طور پر ہائیلائٹ کر کے بتایا تھا کہ یہ دیکھو یہاں پر یہ MCQ بن رہا ہے اور وہی MCQ یہاں پر آپ سے پوچھ لے گیا اور اب اگر کسی جو کی ریگولر تھا اور وہ غلط کر کے آئے گا تو پھر یہ اس کی ناکامیابی کہی جائے گی میں نے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھایا تھا یہاں پر MCQ بن رہا فائل نوٹنگ اور وہی پوچھ لے گیا تو خوشی کی بات ہے ہی ہے ہمارے چینل کے شروعنٹ کے لئے فائل نوٹنگ اس کوششن کا آنسر آنا تھا اور بہت سیمپل کوششن یہاں پر پوچھا گیا ہے آگے کے اور بڑھتے ہیں تو اگلا کوششن ہمارے پاس میں ہے چارجنگ ہائی پرائز ان انیشن مارکٹ یہ آپ کے پاس میں کیا آنسر ہو جائے گا پرائز سکیمیگ بہت سیمپل کوششن اور بہت بار ہم نے ٹیسٹ کے اندر بھی یہ پوچھا ہوئے اور یہ پچھلے سالوں میں کافی بار پوچھا گئے کوششن بہت سیمپل کوششن یہ گھر میں بہت پھر بھی میں آپ کے لئے ٹائم نکالتا ہوں انویسمنٹ کرتا ہوں تو ویڈیو کو لائک جرور کر دے اور چینل پر نئے خط جرور چینل سبسکر کر لیجے گا آنے والے ٹائم میں اور بھی کوششن ڈیسکس کروں اگلا کوششن یہاں پر آپ کے لئے رکھا گیا تھا کہ ہاؤس پروپٹی میں لوس ہو گیا تو کب تک اسے سیٹ کو کیا سکتا مطلب carry forward کیا سکتا سیٹ اوپ نہیں آئے گا carry forward کا گیا تھا اور نیچے الگ الگ statement دے رکھے دے کہ آٹھ سالوں تک کیا سکتا ہے اسے carry forward نہیں کیا سکتا پانچ سالوں کے لئے کیا سکتا ہے تو یہ الگ الگ statement دے گئے تھا تو اس میں جو صحیح تھا statement وہ آپ نے چھاکنا تھا تو آٹھ سالوں تک یہ carry forward کیا سکتا ہے یہ اس کا صحیح آنسر نہ مناتا لیا تو یہ بہت simple question یہاں پہ رکھا گیا ہے اور امید گرتا ہوں کہ سبھی نے صحیح آنسر اس کا دے دیا اگر میں نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو انکانٹس complete دے رکھا تھا اگلا question آپ کے لئے دے رکھا ہے کہ نیچے statement دے رکھے ہیں کچھ اور اس میں آپ نے بتانا تھا کہ کون سا statement ہے جو کی going concern کے concept کے لئے 100% set بیٹھتا ہے تو going concern میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیجنس جو ہے وہ ایک سال کے لئے نہیں ہوتا لنبے سمیت تک چلتے رہنے والا ہوتا ہے تو لنبے سمیت تک چلتے رہنے والا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ جو expense ہم آج کر رہے ہیں اس کا benefit ہمیں بہت سالوں تک ملے گا یہ ایک طریقے سے going concern concept میں دیکھنا ملتا تو اگر ہم business کر رہے ہیں اور business میں ہم نے building کر دیا کوئی 20-30 lakh روپے کی تو building کا خرچہ ایک ہم charge نہیں کرتے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے depreciation کے روپ میں لگتے تو depreciation والا point جو ہے وہ یہاں پر سال answer آج اور ہر experience کا بڑھ جاتے ہیں اگلا question دیکھ لیتے ہیں کیا ہے اگلا question ہمارے پاس میں آیا ہے ایک آدمی ہے جو بہت سیمپل question یہاں پر پوچھا گیا اور امید کرتا ہوں آپ نے صحیح سے answer دیا ہوا میں بہت محنت کی تھی تیکس کے اندر اور بہت بکھرا ہوا بہت wide subject ہے تیکس آپ سبھی جانتے پھر بھی میں محنت کر کے اسے submit کر لے کر آیا تھا تاکہ آپ زیادہ محنت نہ کر پڑے اور انہی سب میں سے question یہاں پر پوچھے گئے اور اس چیز کو لے میں کافی خوش ہوں جب سترونڈ question discuss ساتھ ساتھ میں خوشی بھی جائے کر رہا تھا جس طریقے سے آپ نے پڑھا تھا وہ ہمارے بہت کام آیا تھا میں نے proper guide بھی آپ کو کیا تھا تو یہ یہ یہاں پر ہے اور ابھی بھی آپ کو بتایتا ہوں کہ آپ کو کچھ questions آپ کے exam کے یاد ہے 17 October exam تو وہ ہمارے ساتھ میں discuss set کر سکتے ہو یہاں پر میں آپ کو number بتایتا ہوں ہمارے channel number 8144 7310 یہ ہمارے channel official number here آپ whatsapp کر دیجئے گا ہمارے team members آپ کو guide کر دیں گے 76310 18144 7310 DDS percentage do commission پر یہ question پوچھا ہے اس کا مطلب یہ paper lockdown سے پہلے بنایا ہو کیونکہ lockdown ہونے کے بعد میں چیز کر دیا تھا 14 मئی 2020 کے بعد کچھ کٹا جائے گا commission کون سا تھا یہ LIC کے commission بات کر رہا یہ بتا دیا گیا کہ اس percentage میں کم ہی کر دی رہے تو یہ percentage 5% تھا option کے 5% دے رکھا تھا تو آپ نے کون سا answer لگا تھا 5% अब ہو سکتا है MTA اس question کو drop کر دے ہو سکتا ہے اس کو continue کر لیں 5% answer آنے ملا تھا ویڈیو تو میں نے highlight کر رہی یاب رکھ تو یہ چینی question میں لیک آم پر لیک آئے تھا جیسے کے back period کو پوچھ رہا تھا کون سے فرم کے لئے suitable ہوتا ہے NPV IRR کے بارے میں کچھ پوچھ رہا تھا وہ clear نہیں ہے question تو question clear نہیں ہے میں discuss discuss بہت